موسیقی 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 اب جیسے انڈیا گیا ہے وہ چاند کے اوپر اترے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے قیمتی میٹلز ہیں اس کے اندر سے پانی ہے یہاں سے چیزیں جو ہیں ہم جو ہے یہاں پہ بیس بنا سکتے ہیں یہ زمین والوں کے کوئی کام آئے گی تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں انہیں بنا ملے گا انڈیا کون سا اسلام کے مطابق کام کرتا ہے انڈیا کوئی نہیں اسلام کے مطابق کام کرتا ہندو کو ہندو کوگے وہ برا نہیں منائے گا کسی سکھ کو سکھ بولو گے وہ برا نہیں منائے گا لیکن جب آپ درستے کے بچے ان کو کافر کہتے ہو تو یہ ہیٹ کے معنی میں آتا ہے کیونکہ کافر کو کافر کہنا ہی کہتے ہیں لازم ہے ہم پر فرض ہے کہ جو کافر اس کو کافر ہی کہا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ نہیں پروٹوکول وغیرہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافر ہے ہندو بھی تو کہہ سکتے ہیں اگر وہ ہندو ہے تو اس کو ہم ہندو کہتے ہیں لیکن آپ تو کہتے ہو جو اللہ کو نہیں مانتا ہم پر ظلم کر رہے تھے تو ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا الگ ملک بنایا اگر دیکھو وہ اگر مسلمانوں پر بھارت ظلم کرتا تو وہاں پہ 27 کروڑ مسلمان اور ساڑھے چار لاکھ مسجدیں کیسے ہوئی ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے آئے دن آپ نے دیکھتے سوشل میڈیا پر کوئی مسجد جل رہی ہے کسی کالیج میں ہجاب پر بندی لگ رہی ہے یہ اسلام کے خلاف ہی سارا کچھ کر رہے ہیں کوئی کافر مسلمان کا دوست کبھی نہیں بن سکتا جتنی دیتا ہے وہ کافر نہ ہو جائے یا ہندو نہ ہو جائے تو آپ کو بھی تبلیغ کا درس دیا جاتا ہے ہیلو فرینڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریاکشن چندریان تھری جو کہ پوری دنیا سے مبارک بات ریسیف کرتا ہوا پرائم منسٹر نرندر موڈی کو پوری دنیا نے مبارک بات دی لیکن آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چندریان تھری جو کہ 23 اگست کو لینڈ کیا سموتھلی مون کی سرفیس پر اس کو بھارت سرکار نے نیشنل سپیس ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کی ہے اب ہر سال 23 اگست کو سپیس ڈے بھارت میں منائے جائے گا جو کہ ان کے بچوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ہے وہ زیادہ زیادہ سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے جڑتے چلے جائیں گے کیونکہ جس دن کو منائے جاتا ہے بچے اس کے بارے میں جانتے ہیں ان کے اندر کیڈیوسٹی پیدا ہوتی ہے آج میں یہی نیشنل سپیس ڈے کے اوپر بات کروں گی مدرسہ سٹوڈنٹ سے کہ مدرسہ کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ سائنس سپیس ٹکنولوجی اور بھارت کی سرکی کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ کا نام محمد عثمان کیا کرتے ہو عثمان حافظ قرآن حافظ قرآن ہو مدرسے میں پڑھتے ہو جی اچھا کبھی آپ کو مدرسے میں یہ سائنس انگلیش یا میت پڑھایا گیا ہے جی کیا پڑھایا گیا سائنس سے ریلیٹڈ کچھ جانکاری ہے تو بتاؤ میں ہاتھ پڑھاتے ہیں میں ہاتھ انگلیش اردو سائنس نہیں پڑھاتے ہیں کیوں نہیں پڑھاتے ہیں سائنس پتا نہیں آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں پتا نہیں اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا نے ابھی ایک مون میشن کی ہے ان کا ایک تیارہ جن کا نام انہیں چندریان تھری رکھا تھا اب وہ چاند پر پہنچ گیا ہے جی پتا ہے کہ نہیں پتا ہاں یا نہ ان کا نہیں پتا آپ کو نہیں پتا ہے اچھا اس کے علاوہ کبھی کسی ٹکنولوجی کرنی پتا نہیں اچھا بیٹا آپ اگر مدرسے میں پڑھو گے آج کمپیٹر چلانا آتا چلو یہ بتا ہے جی کیا کام کر لیتے ہو کمپیٹر پر اس پر نا بیاسے لیپ ٹوپ چلاتا ہوں لیپ ٹوپ آیا پاس کیا کرتے ہو لیپ ٹوپ پر بیسے تصویریں بگرہ بناتے ہیں مدرسے سٹوڈن تصویریں بناتے ہو نہیں مطلب کہ جو فلیکس بنانی ہو وہ بناتے ہیں مدرسے کی کوئی فلیکس بنانی ہو تو وہ بناتے ہیں اچھا انگلیش پڑھ لیتے ہو جی کس کلاس کے بکس آپ نے پڑھی ہوئی ہیں نائن نائن کے پڑھی ہوئی ہیں اچھا مدرسے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو انڈیا کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے نہیں ہمیں انڈیا کے بارے کوئی نہیں پڑھر پاکستان کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے کہاں بتایا جاتا ہے قرآن کی تلهم ہمیں ساری بتائی جاتی ہے اچھا آپ مولانا لوگوں کو بھی سنتے ہونگے انسانوں کا چاند پر جانا ایک جائز کام ہے یا نا جائز یہ نا جائز ہے نا جائز کام ہے چاند پہ نہیں جانا چاہیے اور جو دنیا جا رہی ہے اس کو ترقی کا نام دے رہی ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام سے نہیں جائے کیونکہ چاند میرے مالک نے بنایا ہے اس وقت چاند پر نہیں جانا چاہیے زمین بھی تو مالک نے بنائی ہے پھر زمین پر ہم کیوں رہے ہیں تو میرے مالک نے رہنے کے لیے بنائی ہے اور چاند میرے مالک نے چاند صبح سے جاتا ہے شام کو نیچے آتا ہے اس وقت چاند پر نہیں جانا چاہیے زمین تو میرے مالک نے رہنے کے لیے بنائی ہوئی ہے اس وقت تو چاند بھی تو مالک نے ہمارے لئے بنایا ہوا ہے وہ تو روشنی کے لئے بنایا ہے میرے مالک نے محبوب کی وجہ سے اب جیسے انڈیا گیا ہے وہ چاند کے اوپر اتر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے قیمتی میٹلز ہیں اس کے اندر سے پانی ہے یہاں سے چیزیں جو ہیں ہم جو ہیں یہاں پر بیس بنا سکتے ہیں یہ زمین والوں کے کوئی کام آئے گی تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں انہیں بنا ملے گا انڈیا کون سا اسلام کے مطابق کام کرتا ہے انڈیا کوئی نہیں اسلام کے مطابق کام کرتا وہ تو مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے وہ بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک میں اسلام آگے تو یہ اسلاح الدین یو بھی ایسے باتیں کریں گے قرآن کی باتیں کریں گے وہ اس ملک کو قرآن کو ختم کرنے چاہتے ہیں آج کل ہمارے حکمران اس طرح کیوں وہ قرآن کو کہتے ہیں یہاں سے قرآن کا نام یا لے وہ تو صرف یہ مسلمان ہے جو قرآن قرآن کہتا ہے اس وقت قرآن کا نام لیا جا رہا ہے ورنہ وہ تو قرآن کو یہاں سے ختم کر دیں اچھا انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں جی رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں کوئی آئیڈیا ہے غالباً لاکھ سے اوپر ہی ہے لاکھ نہیں باکستان کی پوری عبادی 22 کروڑ ہے اور انڈیا کے اندر 27 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اگر انڈیا اسلام ختم کرنا چاہتا تو اتنے مسلمان وہاں پر کیسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں وہ آتے تو نینہ واپس جو جا رہے ہیں بس وہ ہی جا رہے ہیں آتے تو نینہ واپس کون جا رہا ہے اور کون نہیں آ رہا عوام جا رہی ہے پاکستان سے لوگ انڈیا جا رہے ہیں جی نہیں انڈیا کے اندر پارٹیشن جب ہوئی جب ملک بنے وہ آپ کو بتایا ہے مدرسے میں کوئی پڑھایا ہے کہ انڈیا پاکستان کیسے بنے وہ ہمیں قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں اچھا قرآن زمین کے بارے میں کیا کہتا ہے زمین فلیٹ ہے یا گول ہے زمین گول ہے فلیٹ بھی ہے فلیٹ ہے کہ گول ہے ایک چیز بتو زمین فلیٹ ہے اگر زمین فلیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی نا نہیں اچھا چلو یہ بتاؤ جو لوگ سائنس پہ جاتے ہیں کائنات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس کائنات کے کیا راز ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا مالک جانتا نا اس کے کسے کے دلوں کے راز کوئی اور تو نہیں نہ جانتا وہ تو میرا مالک جانتا اور اس کا محبوب جانتا ہے تو انسان کو سائنس نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنی چاہیے یہ تو کام ہے پڑھنی چاہیے سائنس بھی پڑھنی چاہیے تو وہ سائنس پڑھا تو مون پہ گیا نا جو پاکستان کے بارے اچھا کام کرتا ہے اس کو یہ پھانسے لگوا رہتے ہیں اب جس نے اٹم بم بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نے پاکستان کے لیے اچھا کیا تھا انہوں نے ان کو پھانسے لگوا دی ان کو انہوں نے قید کروا دیا اب وہ یہاں جو پاکستان کے لیے اچھا کام کرتا ہے اس کو یہ نجاز کام کرتے ہیں اس کو پھانسے لگوا دیتا ہے کوئی کوئی کیسے کر دیتے ہیں ہمارا ملک جو انڈیا ہے ساتھ ہمسایہ ملک ہے ہمارا اس نے اتنی ترقی کر لی اس نے اتنا بڑا ورلڈ ریکارڈ بنایا کہ ساؤت پول پہ جانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہم ایسا کچھ کام کیوں نہیں کر پائیں استاد ہم آتے تھے ٹینکی سے پانی صاف ہو تو ٹوٹیوں میں پانی صاف آتا ہے اب ہمارے حکمران گندے ہیں پچھے عوام نے بھی اس طرح گندی ہونے ہیں اچھا اس لیے عوام کام نہیں کر رہی اچھا ایک چیز بتاؤ کہ ہمارے جو ملک کے پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں یا پھر جو حکمران چلو لے لیتے ہیں آپ نے بات کی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انڈیا سے دوستی نہ کرو ان سے دشمنی کرو وہ اسلامی ملک نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کے بات ماننی چاہیے میرے آقا نے فرما دیا دشمن کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں بان سکتا جب میرے آقا نے فرما دیا تو وہ تو بات تھا کہ میرے مالک نے جو بھی میرے محبوب نے مانا فہمو بات ساتھ چاہے جب میرے مالک نے فرما دیا میرے محبوب نے تو کہا ہندو یا کافر کا درس دیا جاتا ہے جی کیا درس دیا جاتا ہے تبلیف قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں قرآن میں یہ قرآن میں یہ چکران میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو نون مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس کے ساتھ ظلم نہ کرو تو پھر ہم یہ جو کافر کافر کا وڈ کے کہ سامنے والوں کو دکھ پنچاتے انہیں تکلیف پنچاتے ایٹ پھلاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ میں ایسا الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے یہ تب دور فتنے کا آگیا نا کوئی اچھا بھی کرے اس کو بھی کہیں گے یہ اچھا کر رہا ہے کوئی برا کرے گا اس کو کہیں گے برا کر رہا ہے یہ فتنے کا دور آگیا ہے اچھا لازٹ پہ کیا پیغام دوگے جو انڈیا نے کیا ہے ان کی اس جیت پہ کیا کہو گے آپ پاکستان کو نہ چاہیے جب نماز کا ٹائم ہو دکانے بند کریں اللہ تعالیٰ میں قرآن فارق مہدی یا یا اللہ دین آمن و ادھانو دیلی صلاح اچھا بچے سے میں نے انڈیا اور سائنس کے ریلیٹڈ پوچھا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چاند پہ جانا حرام ہے کیونکہ کاری صاحب کہتے ہیں کہ چاند پہ نہیں جانا چاہیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو ہیں انسان کو جو ہے رد و بدل نہیں کرنا چاہیے لیکن مدرسے میں آپ کو پیدا ایسی ہی تعلیم دی جاتی ہے اور بچے جو اپنے استاد سے سیکھتے ہیں وہی آگے جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں انفورچنیٹی زیادہ تر جو ہیٹ ہے وہ مدرسوں سے پھیلتا ہے مسلمان کافر کر کے چھوٹے بچوں کو ریڈیکلائز کر دیا جاتا ہے لیکن ہماری برپور کوشش ہے کہ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو ایک امن اور ایک محبت کا پیغام جائیں سب سے پہلے یہ بتائیں کیا پڑھتے ہیں کیا کر رہے ہیں میں درس امزامی کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں پانچویس سال میں اور جامیدن مدینہ سے میں پڑھ رہا ہوں اور تقریباً پانچ سال ہو چکے ہیں مجھے انشاءاللہ تین سال میں انشاءاللہ میں رجو ہے یہ کورس مکمل ہو جائے گا کورس مکمل کر کے کیا بنو گے انشاءاللہ ویسے تو میرا آئی ایس آئی کے اندر جانے کا بہت شوک ہے اچھا میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں تو یہی شوک ہے کہ بڑے ہوگی انشاءاللہ انڈیا نے مون مشن کیا اس کے بارے میں کیا کہو گے انڈیا نے مون مشن کیا لیکن میں تو یہی کہوں گا جو بھی اسلام کے خلاف ہے ان کے خلاف تو ہونا چاہیے لیکن چاند پر اگر جا رہے ہیں تو یہ حرام وغیرہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جو اسلام کا کام کر رہے ہیں ان کو تو وہاں پر جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی قدرتیں وہ دکھانے چاہیے کہ کس طرح کس کی فلکیات میں اس نے کس طرح بنائی ہوئی ہے کس طرح زمین اس نے پیدا کی ہوئی ہے یہ سارا ہمیں خود دیکھنا بھی چاہیے اور دوسروں کے اس کا ذہن بھی دینا چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں اور قدرتوں کا نظارہ کرے مدرسہ میں سائنس، ماس یا انگلش پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر جو ہے اب بیہ سٹارٹ ہو چونکہ اس کے اندر باقائدہ دنیاوی تلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ بچے جو ہے دنیاوی اعتبار سے پیچھے نہ رہیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تلیمیں بھی آگے بڑھتے رہیں یہ بتاؤ کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے زمین آلہ حضرت جو ہے میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے یعنی یہ رکی ہوئی ہے یہ گھومتی نہیں ہے اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھوم دی ہے گول کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ اندیا چاند پہ چلا گیا لوگوں نے مارس تک کے مشن کر لیا انفورشنیٹی مدرسہ کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے اگر زمین فلیٹ ہے تو پھر یہ موسم کیسے بدلتے ہیں یہ دن رات کیسے آتے ہیں بتاؤ اگر یہ گھوم ہی نہیں رہی چاند گریند کیسے لگتا ہے سورج گریند کیسے لگتا ہے یہ جو ہے زمین جو ہے یہ بلکل سکون ہے بس جو جو ہے نا چاند یہ اس کے گھر جو گھومتا ہے یہ گھوم دے زمین گھوم نہیں رہی ہے تو پھر سورج بھی گھوم رہا ہے زمین کے گھرسے سورج جو ہے نا ہر دن نکلتا ہے اور اپنی زانا کی کہتے ہیں جو ہوتی ہے اس کی جہد اس سے اوپر اوپر بڑھتا جاتا ہے اور ایسے کہتے ہیں سورج یہ پری زمین کا گھرد چکر لگاتا ہے جو ہے زمین وہ گھوم نہیں رہی یہ جو سورج ہے یہ اس کے گھرد گھوم رہا ہے جس کے easily سے موسم کی کہتے ہیں تھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اسی طرح آکے کہتے ہیں آسمان دنوں کا چھوٹا بارا ہونا یہ بھی کہتے ہیں سورج کے ساتھ ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مدرسہ کے بچے آج ایسی بات بتا گئے ہیں جو آئین سٹائن بھی نہیں بتا کے گیا سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں ہم سماتے ہیں کہ سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد جو ہے روٹیٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے گھومتا ہے سورج جوب جاتا ہے سورج نکل جاتا ہے ایسے ہی ہے اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں مولانا کیا بتاتے ہیں دن کیونکہ دن جو ہے نا یہ سورج کے آنے جانے سے ہی ہے اللہ تعالی کی قدرت میں سیاس نے یہ نظام رکھا ہے جیسے ہی جو سورج ہے اس کا گرد ختم ہوتا ہے تو وہ نیچے مشرق دوسری جانے پر چلے جاتا ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا ہے جس طرح پاکستان اور انگلینڈ ہے اور ہماری جو ہے پاکستان کے اندر ایک حیال اگر اگر سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں اندھیرہ ہو جاتا ہے نا نہیں نہیں کیا ہوتا ہے جہاں سے کہتے ہیں سورج چلے جاتا ہے وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے اور جس جگہ جاتا ہے وہاں پر روشنی ہوتی ہے مطلب سورج گھوم رہا ہے باقی دنیا کے کوئی چیز نہیں گھوم رہا ہے دنیا جو ہے نا زمین وہ بلکو ڈکی ہویا اور سورج گھوم رہا ہے زمین کو کس نے روک رکھا یہ بھی بتایا ہوگا کاری صاحب نے نہیں یہ بقائدہ میں نے بک پڑی تو اس کے اندر یہ مجھے ڈیٹیل میں نے کون سے بک پڑی تھی جس میں بتایا تھا کہ زمین نہیں گھومتی ہے میں نے انسابت حقید پڑی ہے وہ بھی مولانا لوگوں کی لکھی جی الحمدللہ داد اسلامی کی نشات ہے یہ آپ زورج ادھر ایک بڑا اہم چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھوں گی ادھر آئیں میرے ساتھ جو ہے میں آپ سے اور بات کروں گی لیکن چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آہم مدرس میں بچے کہتے ہیں کہ کاری صاحب پڑھاتے ہیں کہ زمین جو ہے بالکل فلیٹ ہے یہ نہیں گھومتی کرسہ بھی اپناتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے یہ نہیں گھومتی گھومتی سورج گھوم رہا ہے باقی کوئی چیز نہیں گھومتی میں نہیں گھومتی آزم یہ گھومتی ہے تو پھر آپ کے تھیوری میں فارق کیا ہے بس تینکیو اتنی کرنا تھا میں بچوں سے بات کر رہی ہوں کیوں کہ ہم جو ہے نام اسلام میں ہے نا یہ اگر عالی حضرت کا اپنیان تھا انہوں نے اپنے مشاہدات ادھر آجو وائر سے ادھر ہو جانا انہوں نے اپنے مشاہدات کی روشنی میں بتایا تو گلت بھی ہو سکتا ہے جیسے ایک سائنٹیز دوسرے سائنٹیز کے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں جو تیجہ نکلتا ہے اس کو چینج بھی کر دیتا ہے ایسے ان کا بھی ہو سکتا ہے ضرور ہی نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہی ہو انڈیا میں 23 اگرس کو اس کو سپیس ڈے کے طور پر منائے جاگے تاکہ بچوں کے اندر کیریوسٹی ہو کہ ہم نے چاند پر جانا ہے ہمیں گلیکسی پر جانا ہے بڑے بڑے مشن کرنے اس وجہ سے انہوں نے 23 اگرس کو سپیس ڈے کا نام دیا آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جائز کیا کہ یہ ناجائز ہے حرام کام ہے انہوں نے اچھا کیا ہے سائنسی مدان میں بھی مدرسے کا اصل کام یہ ہے کہ اسلام کو دین کی طرف لانا اسلام کو دین کی طرف لانا عوام کو دین کی طرف لانا اور باقی جو کام ہے چاند پر جانا یہ ٹیکنولوجی یہ سارا حکومت اور دوسری پبلی کا کام ہے مدرسے نے صرف لوگوں کے جتنے بھی دینی صلاحیت جتنے بھی باہر سکتے ہیں وہ باہر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی ادارے اتنے ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور حکومتی لیول پر اس پر اقدام کرنے چاہیے کہ چاند پر جانے کے لئے جیسے انڈیا نے اقدام کیا پاکستان کو بھی کرنا چاہیے مدرسے میں انڈیا کے بارے میں کیا بتاتے ہیں نہیں مدرسے میں ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی بس جاتے ہیں پروپر جو ہمارا شیڈول بنیا پریئرز کا بوکس وائز پڑھ کے آ جاتے ہیں اگر کوئی الگ سے اپینین کسی آپ کیا کہیں اگر ہم مدرسے میں جائے وہاں پر ہم نے کہتے ہیں جو فکی مسائلہ وہ ہم سیکھنے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں گائیڈ گیا جاتا کہ انڈیا میں یہ ہو رہا یہ ہو رہا اگر کسی جگہ گستاک ہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر گستاک ہی ہوئی ہے اور اس کا یہ رد ہے ہمیں جوابات دیے جاتے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں بتا جاتی ہم اپنے تعلیم پر وہاں پر فوکس کرتے ہیں اور اپنی جو اربی سکلز ہیں ان کو وہاں پر کہتے ہیں اناؤس کرتے ہیں اور بہت اچھا ماحول ہے مدرسے کو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے خاندن میں سے یا گھر میں سے کسی ایک کو عالم دن ضرور بنائیں جو گھر کی اور پورے معاشرے کی بھی اصلاح کر سکے محلے کی بھی اصلاح کر سکے اچھا ٹھیک ہے چلے یہ بتا دے اکثر لوگوں کو جہاد کے بارے میں سمجھ نہیں آتی کہ جہاد کس کا نام ہے جہاد کن لوگوں کے خلاف کرنا چاہیے یا مولانا جہاد کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں جہاد جہاں پر بھی کہتے ہیں کفر ظلم ہو رہا ہے مسلمان پر کفر کیا ہے مجھے بتا ہوں انکار جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں گستاکھی کرتے ہیں وہ بھی کفر ہے اور جو کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان پر اور اس کی کتاب پر ایمان ہی رکھتے ہیں یوں میں ضروری آتے دین یعنی جس کا جاننا ہر آمو خاص پر ہر آمو خاص پر کہتے ہیں ضروری ہے ان میں سے کسی ایک اب انکار کرتے ہیں وہ اسلام جو ہے دارے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک پرسن ہے وہ نون مسلم ہے وہ سکھ ہے وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے ٹھیک ہے اب اسلام ان کے خلاف کیسے جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام ان کے خلاف تب ہی ہوگا جب کہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے یا مسلمانوں کو ان کی کہ کہتے ہیں دین گستاکھی کریں گے یا اس کو مسلمانوں کو اس کی ٹرین جیسے ٹرین ہمارا جا رہی ہے اس کو پٹری سے ہلانے کی کوشش کرنے تب ہمارا جہاد ان کے ساتھ کر دینا فرض ہے آپ نے کہہ رہے ہیں جہاد کے بارے میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں آگے آجو بیٹا آگے آجو وائر ہے میں بات کرنا کوئی بھی غیر مسلم ہے جیسے عیسائی ہے یہودی ہے کوئی بھی ہے اس سے تب ہی جہاد فرض ہوگا جب وہ اسلام کے راستے میں آکر اکاوٹ بنے جب تک اسلام کو کچھ نہیں کہہ رہا وہ اپنے کام لگے ہیں جیسے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودوں نے سارا رہتے تھے ان کو تحفظ دیا رہتا تھا یہ نہیں کہ اب پاکستان میں کوئی کافر آر میں دیکھ لے ادھر اس سے مار دو ایسے نہیں ہے جب تک وہ اسلام کے راستے میں نہ آئے ضروریات دین میں سے ہم آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں تو اپنی جان بچانی چاہیے اسلام اس کو جہاد کیا اور میں بھی اسی کو جہاد کیا تو جب آپ پہ کوئی حملہ کرے اور آپ کی جان کو خطر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے مار دے گا اب میرا بچنا جو ہے ناممکن ہے اس وقت آپ اپنے آپ کو اپنی دفعہ کے لیے جو قدم آپ اٹھاتے ہیں بسیکلی وہ جہاد ہے لیکن یہ ایک چیز مجھے بڑی ہرٹ کرتی ہے میں اس چیز پہ بڑا غصہ بھی کو سم ٹائم کر جاتی ہوں آپ کو میں مسلمان کہوں گے آپ مجھے مسلمان کوئی سکھ ہم اس کو سکھ کہتے ہیں کوئی ہندو ہم اس کو ہندو کہتے ہیں یہ لفظ کافر سامنے والے کو بہت برا لگتا ہے ہم اس سے اوویٹ کیوں نہیں کرتے نفرتیں پھیلتی ہیں اس لفظ سے نہیں آپ کسی ہندو کو ہندو کہو گے وہ برا نہیں منائے گا کسی سکھ کو سکھ بولو گے وہ برا نہیں منائے گا لیکن جب آپ یہ نہیں کوئی پروٹوکول بغیرہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافیر ہیں ہندو بھی تو کہہ سکتے ہیں ہندو اگر وہ ہندو ہے تو اس کو ہندو کہتے ہیں لیکن آپ تو کہتے ہو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سب کا کافیر ہیں لیکن ان کے اندر بھی کمیونٹی دو طرح کی ہیں ایک ہے جو اسلام میں داخل ہے جو اسلام میں داخل نہیں جو اسلام میں داخل اس کو مسلم کہیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی گروپ سو ہوں گے جو بھی ہوگا سب کو کفر کا نام آئے گا اس کے بعد اس کی بنتی ہیں کہ کوئی عیسائی ہیں پہلے کفر آتا ہے پھر سکھ آتا ہے ہندو آتا ہے عیسائی ہیں کیونکہ یہ سکھ ہونا بودھ پرستی یہ بھی کفر کی جس طرح کیٹیگری نہیں ہو جاتی یہ صرف فیڑ کے ان کے ملکہ کوئی آگ پرست ہے کوئی آگ کو مانتا ہے کوئی بودھوں کو مانتا ہے اسی طرح ان کی یہ نام جس طرح مسلمان یہ واحد گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سر جگاتا ہے یہ کہتے ہیں جو کافر ہیں یہ اوڑوں کے سامنے ہی سر جگاتے ہیں اگر ان کو جاننا ہو کہ سب کیا ہیں اگر نام ان کو ایک لینا ہو تو ان کو کافر کہیں گے جو اسلام کے الگ ہیں بعد میں دیکھنا وہ کیا ہے یہودی ہے عیسائی ہے یا کیا ہے دیکھیں بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نون مسلم ہیں ان کو پہلے کافر کو اس کے بعد ہندو کو سکھ کو عیسائی کو لیکن بچوں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اگر ہم کسی سے محبت کریں کسی کو ریسپیکٹ دیں تو بدلے میں وہ بھی ریسپیکٹ دے گا اگر ہم کسی کو کافر کہیں گے تو وہ بھی ہمیں برے الفاظوں سے یاد کریں کیونکہ یہ ایک برا لفظ ہے اگر میں آپ کو کسی برے نام سے پکار ہوں آپ کو برا لگے گا آپ رییکٹ کرو گے تو اچھا نہیں کہ ہمارے سلامی مدرسے لوگوں کو امن کا محبت کا پیغام دے بن اس برد ہندو کافر کرنے کے جی ایسی یہی پیغام دے رہا ہے ہندو کافر کرنے کا ویسے یہ ہم نے جو آپ کو بتایا نا کہ ان کو کافر کہیں گے یہ اپنے سمجھ نیک لیے ہے اچھا کہتے نہیں ہو آپ کہتے یہی ہے جو ان کا فرقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں تو ان کو یہودیوں سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتایا ہے کہ دو ٹرم ہے ایک مسلم ہے ایک نون مسلم کو کافر کہا جیسے نون مسلم کہتے ہیں لیکن آپ موہ پہ نہیں بولو گے نہیں موہ پہ کیوں بولیں ہندو کو ہندو ہی بولو گے ظاہری بات ہے جب ہندو ہے ہی کافر پتہ ہمیں کافر ہے تو ہندو ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بچوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے ہم جو یہ چیزوں کو بہتر کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے والے اوپر اچھے تاثرات ایزا مسلم ہمارے اچھے تاثرات اگر ہم ہندو کو ہندو بولیں گے سناتنی کو سناتنی سکھ کو سکھ بولیں گے تو اس سے وہ کبھی دکھی نہیں ہوگا اس سے وہ نراز نہیں ہوگا لیکن جب ہم کہتے ہیں تم کافر ہو تم کافر ہو تو یہ چیزیں ان کو نراز کر دی ہیں تو ہمیں پوری دنیا کو امن اور محبت کا پیغام دینا نفرت کا نہیں دینا جی جی امن اور محبت کا پیغام دینا چاہیے اسلام کے دائر میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے جس ساتھ تک ہو سکے جس ساتھ تک آپ جیسے اسلامی ریاست ہے یہ پاکستان ٹھیک ہے جتنا پروٹیکٹ ان کو کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی جڑا والا میں واقع ہوا ٹھیک ہے گلت ہوا لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے سننے میں یہ آیا دیکھا بھی گیا کہ انہوں نے بھی معادلہ قرآن پاک کی گستا کی اور آقال اسلام کی معادلہ ان کے بارے میں الفاظ لیکھ کر چار وغیرہ پر رکھے تھے لیکن جو بھی اس کی وجہ سے سارے اقدام ہو لیکن گلت ہوا ان کے محلے کو جلایا گیا جو بھی کیا گیا 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 اسلام جتنے حد تک پروٹیکشن دے سکتا ان کو دینی چاہیے ہڈ فرد کو لا دی میں کہ ان کو پروٹیکشن دے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا جنہوں نے غستاخی کی تھی کورت تک میں جانا چاہیے تھا عدالت کے ترو اس کو سزا دینی چاہیتی لیکن کرسچن کمیونٹی پہ یا ہندو کمیونٹی پہ حملے ہونا یہ سرسر نجائز بات ہے بہت اچھا لگا آخری سوال یہ بتاؤ آپ انڈیا کو اپنا دوست مانتے ہو یا دشمن ہم جو جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ویسے تو ظاہر بات ہے کہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے کیسے دشمن ہے دشمن یہ کہ ہمارے خلاف ان کی کافی جنگیں ہو چکی ہیں لیکن جنگیں تو ہم نے لڑی ہیں انہوں نے تو نہیں لڑی وہ ہی ہم پہ شروع سے وہ ظلم کرتا رہا ہے اسی ہورہ سے انڈیا کیا ظلم کیا دیکھو ظلم تو ہم نے کیا ان کی جو ہے ملک کو جو ہے ہم نے پاکستان بنا دیا پھر ہم نے بنگلہ دیش بنا دیا تو یہ بھارت کے تو ٹکڑے ہم نے کیا ہیں انہوں نے کیسے ظلم کیا ہم پر ظلم کر رہے تھے تو ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا الگ ملک بنایا اگر دیکھو اگر مسلمانوں پر بھارت ظلم کرتا تو وہاں پہ ستائیس کروڑ مسلمان اور ساڑھے چار لاکھ مسجدیں کیسے ہوں ان پر بھی ظلم ہو رہا آئے دن آپ نے دیکھتے سوشل میڈیا پر کوئی مسجد جل رہی ہے کسی کالیج میں ہجاب پر پبندی لگ رہی ہے یہ اسلام کے خلاف ہی سارا کچھ کر رہے ہیں یہ اندر اندر سے کہتے ہیں اسلام کو کھوکلا کر رہے ہیں اچھا جی کیونکہ یہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ عورتوں کو پڑھتا کیا جائے لیکن پیچھلے کافی دیر پہلے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو کہتے ہیں ہجاب اس کا تارہ جا رہا تھا اور وہ لڑکی نے ڈڑکڑ ان کا مقابلہ کیا ہے اور اسی طرح اسلام جس طرح ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے وہ ہماری عزتوں کو کہتے ہیں اچھا لیے ہیں اسی لئے ہم نے اپنے دفاع کرنے کے لئے مسلمان ہم علیہ در اسی لئے ہوئے ہیں تاکہ ہم پر ظلم نہ کیا جائے ہم اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں خوشی دلی کے ساتھ کہتے ہیں ان کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرسکیں ٹھیک ہے منا پہ انڈیا بھی نہیں کرتا دیکھیں میں آپ کی باتوں سے اگری نہیں کرتا جو ہجاب کا معاملہ تھا سکول کے اندر جس طرح آپ کا یونی فورم ہے آپ اسی میں جاؤ گئے نا کاری صاحب نے کہا ٹوپی پہن نہیں ہے تو آپ ٹوپی پہ اتار کے آ سکتے دیکھو مزیدوں میں آپ کہتے ہو کہ پینڈ شیٹ پہن کے نہیں جا سکتے جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے ہیں اچھا نماز بھی پینڈ شیٹ میں ہو جاتی ہے یونی فورم مدرسے کا کیا ہے بتا یونی فورم تو جو ہمارا وہ تو کمیز چلوا رہی ہے تو دیکھو وہاں کا بھی جو یونی فورم ہے بچوں کو وہی پہن اگر آپ کو ہجاب والے مدرسے میں جانا تو آپ جو انڈیا میں مدرسے بھی بہت ہے وہ مسکان کا تو معاملہ ہی ہو رہی انفورچریٹی آپ کو غلط طریقے سے بتایا گیا ہے لیکن میں مسکان کا تو یہ کہہ رہا ہے لیکن ویسے بھی بعض کولیجز ایسے ہیں ادھر اور بعض کمیونٹیز کو ازادی سے اسلام کا اظہار کرنے نہیں دیتے آئے دن کئی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے مسلمان محلے میں لوگ رہتے ہیں اور منٹری ٹوچر بھی کافی لوگوں کیا جاتا ہے انڈیا پورا کون بتاتے آپ کو یہ سر یہ سوشل میڈیا پہ پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا کبھی آپ نے انٹرنیشنل خبریں پڑی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے میں میں لہتا بات کر رہا ہوں ہمارے مدرسے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم خود سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کیونکہ ہمیں صرف مدرسے میں یہی پرہایا جاتا کہ ہم نے کہتے ہیں اپنے احکامات جو ہیں وہ سیکھنے ہیں اور لوگوں کی صلاح کرنی ہیں بیٹا میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں دیکھو میں نے آپ سے بات کی مدرسے میں جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں سے کچھ باتیں تو ٹھیک ہے کہ محبت کا پیغام دو سب ایک جیسے ہیں انسانیت کی بات کرو لیکن کچھ چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمیزم کی طرف لے کے جاتے ہیں جیسے کافر کافر کہو اس سے نفرت پھیلے گی جیسے آپ نے کہا وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں روز پروگرام کرتی ہوں دیکھو میں پاکستان میں سوشل میڈیا میں کوئی چیز چھوپی ہوئی ہے بتاؤ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا اگر میں جھوٹ بولوں گی تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گی تو وہاں کے جو مسلمان ہیں ہمارے پاکستانیوں سے زیادہ وہ سکھی ہیں سرکار ان کو حج کی سبسیڈی بھی دیتا ہے کیا آپ کے پاکستان میں سرکار آپ کو حج پہ چھوٹ دیتی ہے نہیں دیتی نا دیتی تھی آپ دیکھو انڈیا میں کوئی مسلمان حج کرنے جاتا ہے نا تو سرکار اس کے کچھ پیسے خود بڑھتی ہیں وہاں پہ مسجدیں ہیں وہاں کے جو مسلمان ہیں ہر فیلڈ میں کام کرے ہیں امیر ہیں کاروباری ہیں مدرسے وہاں پہ اتنے زیادہ ہیں مسجدیں اتنی زیادہ ہیں امام اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ محفلے ہوتی ہیں ملاد ہوتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں ربی لول منایا جاتے ہیں تو انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں صرف جھوٹ بتایا جاتا ہے یہ تو نیشنل وائز ہمارے بچوں کے ہم سب کے ذینوں میں ڈالا گیا نا یہ کی آپ نے صحیح بات اصل یہ ہے یہ نا کے مدرسے میں بتایا جاتا ہے یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے نیشنل وائز ہمارے سب بچوں نیشن وائز ہے دیکھیں آخر بچے اگری کر گئے ہیں کہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں میں نے ان کو فیٹس بتائے انہیں نے کہا ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو یہ تو ہمارے پورے ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم نفرتے پلاتے لیکن ہاں جیسے ان بچوں کی سوچ چینج ہوئی ہم اس طرح پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے میں پوری کوشش کروں گے اپنے چینل کے تروں کہ جن مسلمانوں کو جن ہمارے معصوم بچوں کو مدرسے سٹوڈنٹ کو نفرتے پڑھائی جارے ہیں نفرتے سکھائے جارے ہیں میں ان بچوں کو سچ بتائیں تاکہ یہ بچے امن کا پیغام دیں پوری دنیا پوری نیشن کے درمیان پیس کی بات کریں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹس بوہر میں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا گوڑ بلیس یو آل آپ فیل ہو رہا ہے کہ جو علوگ سر کہتے ہیں وہ برمکہ ٹھیک کہتے ہیں کہ بھئی تلیم ہونی چاہیے شہر ہونا چاہیے تو جتنے بھی یہ مدرسے کے لڑکے ان سے جو بھی انٹرویو لیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں ان کو کچھ بھی نہیں بنا کہ دنیا میں ہو کے آ رہا ہے پیچھلے ایک ویڈیو کیا تھی اس میں باتیں حدیث کے مطابق آگے اچھلے ایک باتیں اب بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چاند پر کیوں نہیں جنا چاہیے ایک لڑکا تو یہ کہا دیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے چاند پر جو جائے ہیں یہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے ہمارے محبوب کی اس دنیا کی روشنی کے لئے اس کو بنایا ہے اور اس پر جانا نجازہ یہ یہ حمل آگیا ہے آپ کو لگتا ہے نجازہ اور یا ہمارے اللہ کی ذاتیں بلکہ یہ فرمایا کہ آپ اس قائدنات کو دسکور کرو گوھر و فکر کرو یہ ایسا کرنا چاہیے کہ انسان نہیں سارے کچھ انسان کے لئے بنا ہوا ہے اللہ کی ذاتیں واضح قرآن بھی دسکور کرو گوھر و فکر کرو اے انسانوں میرے دنیا گھومو میرے کائنات میں بھیرو ان کو سترلاش کرو نائے نائے کزانن ڈونڈو اور یہ کہاں یہ پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں کیا خاک بھی ترقی کرے گا پاکستان کیا پاکستان پھر چاہے گا ان لوگوں کے بیرے چاہے گا پھر کہتے ہیں کہ جب میں مانتا ہوں کہ مدرسہ جو انہا ہوں انڈیا میں ملی ہے لیکن اتنی ریڈیکلائیزد چیزیں پاکستان میں ہی کیوں وہ کہہ نہیں رہی کہ آپ کو سائنس پر کھانا نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس پر کھانا نہیں پڑھتے شرم دینی لحاظ سے جو تلیمہ وہ ہی نہیں مدرسہ مدرسہ باز میں ہوتا ہے ہم نے کارلیبت رکھی یہ جو گیان ہم نے آج سنی ہے میری تو چودہ طبق روشن ہو گیا میں تو کرتا ہوں اٹھائیس سات ہوتے ہیں پھر چودہ پھر اٹھائیس میرے تو اٹھائیس ہو گیا جت میں بھی اس سے ایکسٹرا ہو گیا کس طرح کیا کرے گا پاکستان اس طرح سرواہی کرے گا جو بچہ لے کر نفرت پیدا ہو رہا ہے اس کو گار سے نفرت ملی پھر اس کو مدرسہ سے نفرت ملی اب اس میں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں یہ جو ان کی سافت تک تھی تھی نا سافت جو بلیک بورڈ تھا زین کا اس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ کافر ہیں باقی تمام کافر ہیں وہ آپ سے کامتا رہے ہیں آپ ان سے آلہ ہیں آپ اگر جس حلط میں بھی ہیں آپ ترقی نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ ان سے آگے ہیں آپ مر جائیں گے تب بھی آپ ان سے آگے ہیں آپ کچھ کریں یا نہ کریں آپ مطلب کہنا ترقی یافتہ آپ مطلب کہ نا کام کیا سب سے آگئے سپیریئر ہے تو پھر کیسے ترقی کرو ان کی سوچ نہیں ہوگی حالانکہ رب کا تو یہ اعلان ہے قرآن مجید میں کوئی نہیں کل ہو دنیاوی تلیم کی دینی چاہیے تو آکر ان سٹوڈرنس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ باقی دنیا میں ہو کیا رہا ہے کیا حالات چاہ رہے ہیں اس کے مطابق بھی اپنے آپ کو ڈھال سکیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک مطابق بھی تلیم کی دینی امارا جوینا ایمیج بھی خراب ہوتا ہے اب زہر پاس اس کو پائے ہمیں کس طرح کام کیا مرحمد صلی اللہ بھائی آپ نے انٹرویو دے کے ہمیں خود احرانی ہو رہی ہے کہ یہ انٹرویو کیا دے رہے ہیں میں نے کوئی شعور ہی نہیں ہے ہم نے شہد انڈیا کے مدرسل پر دو چار ویڈیوز کی ہے کی ہے نا ان میں آپ نے دیکھا تھا کہ مودی صاحب نے کیا کہا ہے کہ ایک آتھ میں لیپ ٹاپ اور ایک آتھ میں آپ کے قرآن جید ہونا چاہیے ایسا سنا نا آپ نے بھی ہاں اور وہ بچے بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں یہی کہا گیا کہ لیپ ٹاپ مطلب ہے آئی ٹی مطلب ہے نیا جو دنیا کا جو علم ہے وہ بھی ساتھ میں دین کا بھی ہے اور ادھر کیا ہے وہ کہہ رہے چاند پجانی نجاز ہے فتوہ دے رہے چھوٹا سا پیدوس ہے وہ فتوہ دے رہے کیا کریں گے پاکستانی کیا ہوگا اس پاکستان ہر لحاظ سے جس طرح انڈیا آگے جا رہے ہیں پاکستان اسی لحاظ سے اس کے پیچھے جا رہے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو تلیم ہے تلیم بیسر چیز ہے پاکستان آپ اسے انٹرویو سے حساب لگا لیں کہ انڈیلیجر جانب تلیم کا بہت زیادہ فقدان ہے دینی تلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تلیم بھی لازمی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ صرف دینی تلیم ہی ہے ٹھیک ہے وہ دین کے لحاظ تلیم بھی لان ماسٹ ہوگی چاہیے یہاں دیکھیں کہ ہمارا دینی تھی نفرت نہیں تلیم 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 تلسروں کے خلاف جتنی یہ مطلب کی بولتے ہیں آپ اتر سے سے میرا تو حالا نے اعلان بہت آگا ہے بھئی بڑی بات آگا ہے دنیا وہ سارے کافر ہیں کافر ہیں بلکل اس طرح ہے اتر سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے قرآن مشہد کے منخود آیات کریم کا تحجمہ پڑھا ہے ہمارے اللہ کی ذات میں رمایا ہے کہ آپ بہتا فکر کریں کائنات میں من بنائی ہے اس پر سوچیں اس کے رسرچ کریں ڈونڈیں نئی سی چیزیں کھوجیں آپ کا امان تقڑا ہو مضبوط ہو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کی ہے جو کھوج کرنے چلا گیا وہ غلط ہے بھئی اگر وہ چاند پر کوئی مسلمان جاتا ہے اور اس کریں کوئی بھی انسان جاتا ہے خاص کر کے مسلمان تو وہاں پہ جو چیزیں وغیرہ دیکھتا ہے تو اس کا امان اور زیادہ بڑھتا ہے کہ بھئی ایک بنانے والا جو خدا ہے نا اس نے اتنی بڑی جو ہے نا دنیا اتنا بڑی کائنات بنا دی اور عجیب طریقے سے بڑی ہوئی ہے یہ دسٹیپلین کے ساتھ چل رہی ہے جو بلکل اس طرح ہی خدا کو یکتہ بنے کے رشانی ظاہر ہوتی تو پھر یہ کیسے کہا رہے ہیں کہ وہ غلط کے آئیڈیا میں شعور نہیں نا بھئی بات آجاتی کہ تلیم کی کمی ہے جو الوکسر کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا غور و خوض کر لینا چاہیے تھوڑا سا علمہ سلکار لینا چاہیے شرمندگی ہونی ہے ہمیں پھر ہم نے ترقی خاک کرنی ہے یہ چیزیں جب برمین ملک میں دکھے جائیں گے کہ یار اس طرح کی سوچ ہے کہا گا ہم نے بڑھنا ہے یہ ہمارا فیچر ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یہ ہماری نسلیں ہیں انہوں نے تو بدصاف سا بتا دیا کہ چاند میں جانے ہی آجائل ہے فتوہ دیا دیا تو وہ ارلی بولار کے پھر تو زمین تو بھی نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ بھی تو اللہ نہیں بنائی ہے دیکھ سوچ دیکھیں انہیں کوئیٹ نہیں کیلنہ یہ کہار شرمندگی ہی ہمیں ہم ان کے علیاء ایک طرف سے ہم خود شرم سا رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ناڈا آپ ساتھ اب تک دیجئے جائزت اللہ